ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل مائری کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اینی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور خوب پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی تعلیم اس سے چھین لی جاتی ہے جس کا افسوس اسے بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی امی سے بھی بات کرتی ہے اس معاملے پر اور اس کی امی بہت زیادہ کوششوں سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بات کروں گی تمہارے حوالے سے لیکن پھر اینی یہی جواب میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا جواب دے دیا ہے مجھے کالج سے بھی نکال دیا ہے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا جس کے بعد پھر وہ ادھر جیسے ہی فاخر سے بات کرتی ہے تمام تر مسائل پر تو فاخر بلکل بھی غور سے بات نہیں سنتا اور اگنور کرتا ہے ذرا سبی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا اس چیز کی وجہ سے اینی کا بہت ہی زیادہ دل دکھتا ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ فاخر میرا ہر مشکل میں ساتھ دے گا لیکن وہ اتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں سے لا پرواہ ہو جائے گا ایسا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ بہت ہی زیادہ بدل چکا ہے اور اس کا کافی دنوں سے رویہ بھی بہت ہی زیادہ مجھے بدلہ ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگ جاتی ہے خیر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ راہیلا نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی جلد سائیکہ اور اس کی بہن کو اپنے گھر سے نکال دے گی اور وہ انہی کوششوں میں ہوتی ہے خیر ادھر آگ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فراز کے بارے میں جیسے ہی سائیکہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو محبت کسی اور سے کرتا ہے تو یہ چیز بالکل بھی برداشت نہیں کرتی اور اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ فراز سے تمام تر سوالات کرتی اور بار بار پوچھتی ہے تو فراز یہی جواب میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اب مزید میں نہیں کچھ بھی سن سکتا تم نے میری کبھی بھی بات نہیں مانی اب میری زندگی ہے جس طرح سے میرا دل چاہیے گا میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا اور پھر وہ دوسری شادی کرنے کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے جس پر کہ سائیکہ بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بھی اتنی آسانی سے تم دوسری شادی کرتے ہو اس پر کہ ادھر یہ تمام تر باتیں سن کر فراز پر اس باتوں کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا اور وہی کرتا ہے جو اس نے سنا ہوتا ہے خیر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر فاخر آپ دوبارہ سے اپنی دوست سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس سے بات کر کے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ اینی کو بھی ایک دن اچانک سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا شوہر بے وفا ہے اور وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے یہ چیز اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوئے گی اور جب وہ فاخر سے سوالات کرے گی تو فاخر بہت زیادہ غصہ کرے گا پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے یہاں تک کہ اینی کی والدہ بھی بہت زیادہ اپنی بیٹ کی وجہ سے پریشان ہوگی اور پھر فاخر کے امی سے اس سلسلے پر بات بھی کرے گی اور بہت زیادہ شکوا کرے گی اور یہی کہے گی کہ فاخر بلکل بھی اچھا نہیں ہے اسے ذرا سے بھی قدر نہیں ہے ذرا سے بھی اسے اپنی ذمہ داریوں کے احساس نہیں ہے سو فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر فاخر کو جب احساس ہوگا کیا وہ خود کو بدل پائے گا یا پھر نہیں آپ کو دوستو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گا کمٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائی گا اور میک شورہ تو سبسکرائب دی چینل